بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز اگر آپ میرے چینل پر نائے ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آج ہم آپ کو اس طرح کا بہت ہی خوبصورت اور ٹھک ڈیزائن سکھائیں گے جو ہمارے ہینڈ پیک پر اور کوئی پیچز ہم بنائیں تو اس پر بہت ہی خوبصورت لگے گا تو یہاں میں نے دھاگے کو کٹ نہیں کیا اور اسے ساتھ لے کے ہی چلوں گے میں آپ کو دکھاتی ہوں اس طرح سے میں نے کروشے کو ڈال کے یہ دیکھیں پیچھے سے میں نے دھاگے کو کٹ نہیں کیا تھوڑا ڈھیلا کا لیا ہے اس طرح سے چینل لینے کے بعد دو چینل لیے لی ہم نے 1,2,3,4,5,6,7 7 بار اس طرح سے کروشے کے اوپر سے دھاگہ ہم لپیٹ کے فرس چینل میں ڈال کے اس طرح سے دھاگے کو ہم پیچھے کی طرح سے اس طرح کھینج کے ڈھیلا کرتے ہوئے ہر سرے کو اس طرح سے ہم نکال لیں گے اس طرح سے تھوڑا تھوڑا ڈھیلا کرتے ہوئے ہر فندے میں سے اس طرح سے کروشے کو نکال لیں گے یہ ڈیزائن آپ کو تھوڑا ٹف لگ رہا ہوگا لیکن ریال میں یہ بہت ایزی ہے آپ جب بنانا شروع کرو گے تو آپ کو بلکل بھی دکت نہیں ہوگی اگر پھر بھی کوئی مسئلہ پرابلمز ہو تو پلیز مجھے کومنٹ کر کے ضرور اگاہ کریں میں آپ کے کومنٹ کا ریپلائی دوں گی اور کوئی بھی ڈیزائن آپ سیکھنا چاہتے ہو تو مجھے ضرور بتائیں میں وہ بھی آپ کو بنانا سکھاؤں گی تو اس طرح سے میں نے سات پال کروشے کے اوپر سے دھاگہ پوٹ کر لینے کے بعد چین میں ڈال کے اس طرح سے فندوں کو ڈھیلا کرتے ہوئے ہر پندے میں سے اس طرح کروشے کو نکال لوں گی دیکھیں اس طرح سے 1 2 3 4 5 6 7 اس طرح سے چین میں ڈال کے اسی دھاگے کو ہم لے کے اس طرح سے ہر چین میں سے نکالیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند ہے تو پلیس اسی لائک ضرور کریں اور اپنی فیملی فرینڈز کے ساتھ بھی میری ویڈیو کو شیئر کریں اور اب کیا سکھنا چاہتے ہیں میری چینل پر کیا دیکھنا چاہتے ہیں کون سا ڈیزائن تو یہ بھی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں میں وہ بھی انشاءاللہ بنانا آپ کو سکھاؤں گی یہ دیکھیں بہت ہی ٹھیک ڈیزائن ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے ہینڈ بیک پہ تو یہ بہت ہی اچھا لگے گا آپ کوئی سے بھی کلر میں اسے بنا سکتی ہو اس طرح سے ہر دھاگے کو اس طرح سے ڈھیلا کرتے ہو ہے ہم ہر فندے میں سے کروشے کو نکالتے رہیں گے اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی تو ابھی میرے چینل پہ جا کے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پہ مائے پہ مائے قریشی آرٹ پہ آپ جب کلک کرو گے تو ساری ویڈیوز اوپن ہو جائیں گی تو آپ وہاں سے چیک آؤٹ کر سکتے ہو تو یہ میں نے پیچھے والے دھاگے کو بھی اس طرح سے ساتھ لے ساتھ لے کے چلنا ہے یہ دیکھیں پیچھے والے دھاگے کو اس سے کیا ہوتا ہے ہماری دیزائن میں زیادہ فینیشنگ آتی ہے چھوٹے چھوٹے دیزائن میں دھاگے کو اس طرح سے کٹ نہ کریں بگر آپ کٹ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی دکت والی بات نہیں ہے آپ اس طرح سے بھی کر سکتے کٹ کر کے اوپر سے دھاگہ ڈال کے ہر فندے کو اس طرح سے ڈھیلا کرتے ہوئے میں ہر فندے کو اس طرح سے بھن لوں گی اور یہاں پہ میں ایک اینڈ میں ساتھ پار اس طرح سے ہماری جو ایک چین رہتی اس میں بھی ہم بنا لیں گے یہ دیکھیں اس میں کوئی بھی دکت نہیں ہے بہت آسان ہے ڈیزائن سمپل ہے اور یہ ہمارے پیٹرن میں کوئی بھی چیز آپ اس سے بنا سکتی ہو بیکس میں تو یہ خاص کر بہت اچھا ڈیزائن ہے تو یہاں میں نے پورا یہ رو کمپلیٹ کار لی ہے اور جو ہمارا آخر میں ایک سرہ وہ ہم ڈبل کروشے سے ہی بنا لیں گے وہاں سے ہم نے شروع میں دو چین لی تھی یہاں ہم نے ڈبل کروشے سے بنا لیں گے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے یہاں میں نے پینک اور گرین میں بنا ہے آپ کو اسی بھی کلار اپنی مرضی کا چوز کر سکتی ہیں تو اس طرح سے میں نے دھاگے کو نکال کے گانٹ لگا لینی ہے میں کٹ نہیں کر رہی دھاگے کو اب یہ والا گرین دھاگہ بھی میں نے کٹ نہیں کیا تھا ابھی سے بھی ہم اس طرح پیچھے کی اور لے کے ہی چلیں گے پاس چین میں اس طرح سے کروشے ڈال کے پیچھے سے ہم نے گرین دھاگے کو نکال لیا ہے اور تھوڑا ڈھیلا کر لیا ہے اتنا سخت نہ ہو اس سے پیٹرن کی خوبصورتی تھوڑی خراب ہو سکتے یہ دیکھیں میں نے ایک چین لینے کے بعد اس طرح سے پاس چین میں ہم نے ایک چین لیا اور دوسری میں ہم اس طرح سے سنگل کروشے بنائیں گے یہ پوری روح ہم سنگل کروشے سے ہی بنائیں گے تو اگر آپ کو میری ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند دے تو لائک کریں نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ